حضرت ماریا قبطیہ کا معاملہ لونڈی اور غلاموں کے حوالے سے اس سلسلہ تحریر میں ہم یہ واضح کر چکے ہیں کہ اسلام نے لونڈیوں کے ساتھ تعلقات زن و شو قائم کرنے کی اجازت دی تو اس کے پیچھے کیا معروضی حالات کار فرما تھے اس زمن میں ایک اعتراض جو بہت سے لوگ اٹھاتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس حوالے سے دین کی تعلیمات کی توجیح عام لوگوں کے پس منظر میں تو قبول کی جا سکتی ہے مگر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے اور ان کی آئیڈیل شخصیت کے لحاظ سے یہ چیز کسی طور قابل دفاع نہیں ہے حقیقت سے انکار پر مبنی جواب اس اعتراض کا جواب دینے سے قبل ہم بعض اہل علم کی طرف سے پیش کردہ ایک جواب کا ذکر کریں گے یہ جواب ویسا ہی ہے جیسے جو لونڈیوں پر پیدا ہونے والے سوال کے جواب میں دیا جاتا ہے کہ لونڈیاں دراصل منکوہ بیویاں ہی ہیں ہم پچھلے مباحث میں اس جواب کی غلطی واضح کرتے ہوئے یہ بتا چکے ہیں کہ قرآن مجید بلکل واضح ہے کہ لونڈیاں بیویوں سے الگ خواتین ہیں بعض اہل علم یہی معاملہ اس اعتراض کے جواب میں کرتے ہیں اس حوالے سے تاریخی طور پر مستند اور ثابت شدہ نام ایک ہی خاتون کا ملتا ہے یہ خاتون حضرت ماریہ کپتیاں ہیں زیادہ تر معرخین کے نزدیک وہ ایک باندھی کے طور پر حضور کے حرم میں آئی تھی البتہ چند معرخین ان کو منکوہ بیوی شمار کرتے ہیں چنانچہ بعض اہل علم اسی بنیاد پر اس اعتراض کا جواب دیتے ہیں کہ وہ تو حضور کی منکوہ بیوی ہی تھی مگر حقیقت یہ ہے کہ یہاں بھی قرآن مجید ہی اس جواب کو قبول نہیں کرتا سورہ احضاب میں حضور کی شادیوں کے حوالے سے ایک قانون بیان کیا گیا ہے اس میں حضور کی شادیوں کے لیے ایک خاص دائرے کو متعین کر دیا گیا اور پھر حضور کو پابند کر دیا گیا ہے کہ ان ازواج کو چھوڑا جا سکتا ہے نہ کسی اور خاتون سے شادی کی جا سکتی ہے اس میں استثناء ان خواتین کا ہے جو حضور کی ملکے یمین میں آ جائیں ارشاد باری تالہ ہے اے پیغمبر ان کے سوا اور عورتیں تم کو نکاح کے لیے جائز نہیں اور نہ یہ کہ ان بیویوں کو چھوڑ کر اور بیویاں کرو خواہ ان کا خسن تم کو کیسا ہی اچھا لگے تمہاری لونڈیاں البتہ اس پابندی سے مستثنہ ہیں اور اللہ ہر چیز پر نگاہ رکھتا ہے سورہ احزاب آیت باون چنانچہ فرض کیجئے کہ وہ تاریخی بیان ہی درست ہے جس کے مطابق حضرت ماریا قپتیا سے حضور نے نکاح کیا تھا تب بھی اعتراض بدستور باقی رہتا ہے اس لیے قرآن مجید تو باسرہت اس بات کی اجازت دے رہا ہے کہ حضور کی ازواش کے علاوہ بھی حرم نبوی میں ملک یمین کی حیثیت میں کوئی خاتون آ سکتی ہے تاہم ہمارے نزدیک انہی موریخین کی بات درست ہیں جو ان کو ایک لونڈی سمجھتے ہیں اس کی وجہ بھی خود قرآن مجید کی یہی آیت ہے کیونکہ اس آیت میں حضور کی شادیوں کا ایک خاص دائرہ مقرر کر کے حضور کو پابند کیا گیا ہے کہ اس سے باہر آپ کسی خاتون سے شادی کر ہی نہیں سکتے آیت صاف صاف کہہ رہی ہے کہ ان کے سوا اور عورتیں تم کو جائز نہیں حضرت ماریا قپتیا چکے اس دائرے سے باہر کی خاتون تھی اس لیے حضور اگر ان سے نکاح کرنا بھی چاہتے تو یہ فرمانِ الٰہی اس راہ میں رکاوٹ تھا چنانچہ جس حیثیت میں قرآن مجید نے اجازت دی تھی اسی حیثیت میں آپ ان کو اپنے حرم ملائے یہ سوال کہ وہ دائرہ کیا تھا اور کیوں مقرر کیا گیا تھا جس میں حضور شادی کر سکتے تھے اور اس سے باہر آپ کے لیے نکاح کرنا کیوں ممنوع تھا یہ ایک الگ تفصیلی موضوع ہے جو ہماری بحث سے غیر مطالق ہے زیرے بحث سوال یہ ہے کہ حضور حضرت ماریا قپتیا کو اس دائرے سے باہر ہونے کے باوجود اپنے حرم میں کیوں لائے اس سوال کا تفصیلی جواب ہم زیل میں دے رہے ہیں حضرت ماریا قپتیا کون تھی سن سات ہجری میں جب سلح خدیبیا اور فتح خیبر کے بعد ریاست مدینہ کو سیاسی اور معاشی استحکام حاصل ہو گیا تھا تو حضور نے اپنی بیست کے اس حصے کی ذمہ داری پوری کی جس میں آپ کل انسانیت کے لیے بشیر و نظیر بنا کر بھیجے گئے تھے آپ نے اردگرد کی ریاستوں کے حکمرانوں کو دعوتی نویت کے خدوت لکھے ان میں سے ایک خط شاہی مصر مقاکس کے نام لکھا اور اسے اسلام کی دعوت دی اس نے اگرچہ اسلام قبول نہیں کیا لیکن جوابی خط میں یہ کہا کہ میں ایک نبی کا منتظر تھا لیکن خیال تھا کہ وہ شام میں آئے گا اس نے نہ صرف حضور کے قاسد حضرت حاطب بن ابی بلتا کی بڑی تعظیم کی بلکہ ان کے ہمراہ حضور کی خدمت میں تہائف بھی بھیجوائے ان میں دو مصری کنیزیں بھی شامل تھیں حضرت مائیہ کپتیا ان دو خواتین میں سے ایک تھی دوسری کا نام سیرین تھا مقاکس کون تھا اور اس نے کنیزیں کیوں بھیجی تھی ہمارے اس سوال کا جواب کرچہ اوپر بیان ہو چکا ہے مگر یہاں اس سوال کو اٹھانے کا مقصد اس بات کی طرف توجہ دلانا ہے کہ مصر کا یہ بادشاہ حضور کا مدو تھا اس کا اسلام لانا ایک پوری قوم کی طرف اسلام کا دروازہ کھل جانے کے مترادف تھا اس نے فوری طور پر حضور کی دعوت کو گرچے قبول نہیں کیا مگر اس کے اندر یہ میلان موجود تھا اس نے اپنے جوابی خط میں نہ صرف ایک نبی کی آمد کا امکان تسلیم کیا تھا بلکہ حضور کی خدمت میں بیش قیمت تہائف بھی بھیجے تھے جو دوستی اور محبت کی علامت تھے انہی میں یہ دونوں کنیزیں بھی شامل تھیں جن کا اپنے خط میں اس نے خصوصیت سے ذکر کیا تھا اور یہ بتایا تھا کہ یہ قبطیوں یعنی مصریوں میں بہت زی مقام ہیں ظاہر ہے کہ ایک بادشاہ جب دوسرے بادشاہ کو کوئی حدیہ بھیجتا ہے تو اس کی سطح ہر پہلو سے غیر معمولی ہوتی ہے مگر اس خط میں خصوصیت کے ساتھ ان کی حیثیت کا ذکر کر کے اس نے گویا یہ درخواست کی تھی کہ حضور ان کو اپنے حرم میں جگہ دے وہ ایک عیسائی تھا اور بائبل سے واقفیت کی بنا پر غالباً یہ جانتا تھا کہ حضور کے جدہ امجد حضرت اسماعیل کی والدہ حضرت حاجرہ بھی مصری تھی یہاں یہ بات بھی ایک دفعہ پھر یاد دلانے کی ضرورت ہے کہ لونڈیوں کا وجود اس دور کے عرف میں شامل تھا خاص طور پر مصر جیسے ملک میں جو ہزاروں برس سے تہزیب کا گہوارہ تھا یہ چیز ایک معمول کا رواج تھا پھر بادشاہوں کا حرم چنانچہ عالی مقام کنیزوں کا بھیجنا اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار تھا اور اس نے دیگر تہائف کے ساتھ دونوں خواتین اپنے اسی مذہبی اور تہزیبی پسمنظر میں بھیجوائی تھی یہ پسمنظر اگر پوری طرح واضح ہے تو پھر اس بات کو سمجھنا مشکل نہیں کہ حضور اگر خلامی کے خاتمے کی تحریک میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے ان خواتین کو اپنے حرم میں شامل نہیں کرتے تو شاہ مقاکس پر اس کا بہت برا حصر پڑتا خیال رہے کہ مقاکس نے ایک اور شخص کو ان خواتین کے ہمراہ کیا تھا اس کے بھیجنے کا مقصد بزاہ یہی تھا کہ وہ بادشاہ کو متطلع کرے کہ حضور نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے حضور کا ان خواتین کو قبول نہ کرنا اس کے توفے کو ٹھکرائے جانے کا عمل ہوتا جسے وہ اس دور کے عرف میں اپنی توہین پر محمول کرتا ایک مدو بادشاہ کے ساتھ یہ رویہ اختیار کرنا انتہائی غیر حکیمانہ عمل ہوتا مقاکس کا اسلام کی طرف رجحان اتنا واضح تھا کہ رومیوں نے جو مصر کے اصل حکمران تھے انہوں نے اس رجحان کو دیکھتے ہوئے بعد میں مقاکس کو معذول کر دیا تاہم مسلمانوں نے فتح مصر کے بعد مقاکس کو دوبارہ بحال کر دیا تھا حضور کے لیے پیچھے بیان کی گئی قرآنی پابندی کے بنا پر یہ بھی ممکن نہیں تھا کہ وہ ان خواتین سے نکاح کرتے قرآن مجید نے ایسی ہی متوقع صورتحال کی پیشبندی میں حضور کی شادیوں پر پابندیاں لگانے کے باوجود یہ دروازہ کھلا رکھا تھا یعنی حضور ان خواتین کو مملوکہ خواتین کے طور پر اپنے حرم میں شامل کر سکتے تھے حضور نے اس موقع پر غیر معمولی حکمت سے کام لیا آپ نے ایک خاتون سیرین کو اپنے حرم میں شامل نہیں کیا یہ پورے سماج کے لیے ایک پیغام تھا کہ لانڈیوں سے حرم بھرنا دین کو مطلوب نہیں ہے دوسری طرف آپ نے حضرت ماریا قپتیا کو یہ عزت دی کہ آپ حضور کے حرم میں شامل ہوئیں یوں شاہی مقاکس کی بات بھی رہ گئی کہ وہ حضرت حاجرہ کی تاریخ دوبارہ دہرائے چنانچہ حضور کا طرز عمل حضور کی پوزیشن کو بلکل واضح کر دیتا ہے کہ آپ نے جو کچھ کیا وہ دعوتی مقصد سے کیا ورنہ عرب و عجم میں لانڈیوں حسین و جمیل لانڈیوں کا کال پڑا ہوا تھا نہ اس زمانے میں یہ کوئی مایوب عمل سمجھا جاتا تھا خاص طور پر حضور جیسی ہستی کے لیے جو ایک نبی ہی نہیں بلکہ ایک بادشاہ بھی بن چکے تھے شاہِ عرب کے لیے ہر دروازہ کھلا تھا مگر حضور نے اپنے لیے یہ سارے دروازے تمام عمر بند رکھے ایک اضافی فائدہ اور حضرت ماریہ کی آزادی حضور کے اس عمل کا ایک اضافی فائدہ بھی ہوا وہ یہ کہ حضور اس حیثیت میں بھی لوگوں کے لیے نمونہ بن گئے حضرت ماریہ سے آپ کا برطاؤ بہت حصوصی تھا جس میں اس دور کے لوگوں کے لیے بہت سبق تھا کہ اگر خاتون مملوکہ بھی ہو تب بھی اس کے ساتھ کیسا مشفقانہ سلوک کرنا چاہیے اس حوالے سے جو کچھ روایات میں آتا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور حضرت ماریہ کے ساتھ جو معاملہ کرتے اس بنا پر وہ دیگر ازواج متحرات کے لیے باعث رشک بن گئی تھی اللہ تعالیٰ نے بھی حضرت ماریہ قبتیہ کو وہ شرف دیا جو حضرت خدیجہ کے سوا امہاد المومنین میں سے کسی اور کو نہیں ملا وہ حضور کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کی ماں بنی اسی بنا پر امہ ولد کے اسلامی قانون کی وجہ سے ان کی حیثیت ایک آزاد خاتون کی ہو گئی امہ ولد کا قانون یہ تھا کہ کوئی مملو کا خاتون اپنے مالک کے بچے کی ماں بن جائے تو وہ مالک کے بعد خود بخود آزاد حیثیت اختیار کر لیتی تھی چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی آزادی کا بندوبست بھی کر دیا اور اسی حیثیت میں آپ کا انتقال ہوا خلاصہ کلام خلاصہ یہ کہ حضور کا یہ عمل کسی طور پر قابل اعتراض ہے نہ اسلام کے اس مقصد کے خلاف ہے جس میں وہ غلامی ختم کرنا چاہتا تھا حضور نے وہی کیا جو آپ کو کرنا چاہیے تھا آپ نے دو میں سے ایک خاتون کو ساتھ نہ رکھ کر معاشرے کو ایک پیغام دیا اور دوسری کو ساتھ میں رکھ کر شاہ مقاقس کی تعلیف قلب کو ملہوز رکھا جو ایک دعوتی ضرورت تھی ساتھ ہی آپ کو لوگوں کے سامنے ایک مثال قائم کرنے کا موقع بھی مل گیا کہ کسی کے پاس اگر کوئی لونڈی ہو تو انہیں اس کے ساتھ کیسا برطاؤ کرنا چاہیے ملہوز رکھا